ہلو اینڈ والکم گائز میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں پی ایس ایل ایڈ کے سیکنڈ میچ میں پیشاور ظلمی ورسز کراچی کنگز کا میچ تھا اور اس میں پیشاور ظلمی بہت تگڑا جیتا ہے سو ہم دیکھنے والے ہیں اس کے اندر کراچی کنگز ورسز پیشاور ظلمی کرک کومیڈی ون فورٹی ایٹ سی بی ایرسلان کی طرف سے ویڈیو ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ دی ویڈیو ناو واو مطلب یار کہ دوسرا میچ ہوا ہے پی ایس ایل کا اور اس کے اندر بھی اتنا کلوز میچ چلا گئے پہلا میچ جو ہے وہ ایک رن سے جیتی ٹیم اور یہ والا میچ دو رن سے جیتی اگلا میچ جو ہے وہ تین رن سے جیتنے لگی ٹیم جو بھی ٹیم خیر کیا ہی دو مزا رہا ہے ایرسل کے ابھی شروع بھی نہیں ہو اور پہلے دو میچیز اتنے کلوز ہو گئے ہیں اور یہ والا جو میچ تھا اس کے مارا الحمدللہ دونوں ٹیمز جو ہیں وہ ہارنے کے لیے پوری کوشش کر رہی تھیں پیشاور ظلمی نے پورا زور لگایا وقت تھا کہ کسی بھی طرح اتنی دفائنوں نے میچ بنا کے جو ہے وہ کراچیوانوں کو دے دیا تھا کہ یہ لے لو بس نکل جاؤ پیچھے نہ دیکھ رہا مڑکے لیکن پھر بھی وہ دیکھتے ہیں اور موڑا موڑا کے کہا یہ میں کیوں ماچ دے رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں لیا انہوں نے بھی کسی بھی کسک ہی تھی کہ ہم نے بھی ماچ نہیں جیتا ہے Jeg menek جیتا ہے پانچ نو بالٹس کرای ہے اور تین جو ہیں وہ کیچ بھی ڈراپ کی ہے دو بھی ہلوے کالی والے پتہ نہیں وہ وہی واہب اور نشم کی پتہ نہیں کیچ عالی لکھتی واہب کی بالنگ کی اوپر نشم نے کیچ ڈراپ کیا تو تو نشم کی بالنگ کے اوپر وہاں نے بھی کیچ ڈرپ کر کے پورا پورا جو معاملہ ہے نا وہ سیٹ کر دیا حساب برابر کر دیا دونوں بس یہی چل رہا ہے کوئی ڈرپ کر رہا ہے کوئی ڈرپ کر رہا ہے کوئی ڈو باولنے کر رہا ہے یہی چل رہا تھا اس پورے مہچ کے اندر مازا رہا ہے وہاں نے ایک شوئے ملک کا جو ہے وہ کیچ ڈرپ کیا تھا دوسرا اس نے ایک کیچ میں رخبا کٹنگ کا جو ہے وہ کروا دیا تھا اور اس کے اوپر اتنی کوئی بڑی نو بار کرا دیتے ہیں مجھے پورے یقین ہے وہاں یہ دوسری ٹیم کے ساتھ ملا ہوا تھا مجھے پہلے سی اس کے اوپر شک تھا کہ وہی یہ اس کی بڑی یار ہے یہ آمر کے ساتھ یہ دونوں آپ سے ملے ہوئے ہیں اس نے پوری کوشش کی وہ تھا نا وہ لگان کے اندر ایک بندہ تھا جو کہ دون ابری کام کر رہا تھا اوپر اوپر سے وہ ان کے ساتھ تھا بیچاری ہو جو بغیر روئے کمیزا جو بھی تھا لگان کے جو ہیرو تھا وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا لیکن اندر ہی اندر جو ہے وہ گوروں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ملا ہوا تھا تو اسی طرح کی کوئی گیم اس نے کی ہے وہاں نے اس میچ کے اندر بھی خیر باگی سب سے چھوڑو لاسٹ آور کے اندر بھی جو ہے نو بالز ہو رہی ہے اور یہ جو آخری ایک جو نو بال ہوئی اس کے بعد تو ویسے بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ نو بالز تھی کہ نہیں تھی یہ لگت ہو رہی تھی اگر ہے بھی کوئی ایک آدھا انچ جو ہے وہ پاٹ ہوگا جو کریس سے پیچھے ہوگا میرا خیال میں بہت ہی کلوز ہے ویسے تو بیری ہونرس میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن لگ رہا ہے ببا نہیں اگر وہ کہہ رہے کہ یہ نو بال ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے جس طرح جس نے اس سر پھارنا ہے اس سر پھارتا رہے اس کے بعد اسی بال کے اوپر وہ بال ویس سے بھی جو ہے ایک دو انچ سے نیچے ہوئی ہے پتہ نہیں یہ جیفت قسم کو کچھ ہو رہا تھا نو بال پر اور یہ بھی فری ہٹ والی بہت ہی اس کے بعد اسے دوبارہ یہ کرا دیتا اور باور بھی جو ہے ہاتھ جوڑ کے سر ہی مافیا مالدہ خدا کے لیے جو مرضی کرا لی بس تو نو بال نہ کر خیر جو بھی ہو بڑی بہترین قسم کی فائٹ بیک کی ہے میڈی نے اور شوے ملک نے گیم پودیا سے نکلی ہوئی تھی کوئی میرے خواہ میں چالیس کے پچار آؤٹ تھے ان کے کیا تھے اور نتنی بڑی پارٹنرشپ کی ہے پی ایسیل کی رکارڈ ایک سو پہنتی سننس کی میرے خواہ میں انہوں نے اننکس کھیلی ہے یہ اتنی بڑی پارٹنرشپ پی ایسیل کی ہسٹری میں بھی تک نہیں ہوئی اور اگر کسی نے کی بھی تو گورو شولوں کے ساتھ ہوئی بھی تھی یہ دونوں دیسیوں نے ملک کی تھی ملک طرح اس لیے اچھا لگتا تھا کہ یہ سمجھتا ہے اس فورمات کو اب تو خیر اس کے عمر شکل میں ہوگی لیکن پھر بھی پتہ نہیں میں تو کہہ رہا تھا پیشنے ورلڈ کپ میں بھی اس کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا لیکن چلو جو بھی بڑی بیترین قسم کی اننکس نے کیلی ہو اور میڈی نے بھی کیپٹنز اننکس کیلی ہو ایسا اس کا سوفٹویر اپ ڈیٹ تب ہی ہو گیا بلکہ اس کا پیشنے دنوں کو بیان آیا تھا جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں بابر آزم ہوں یا کوئی ٹیل انڈر ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں کو جو ہمیں ایکی طرح وہ کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا غلط رنگ دیا جا رہا ہے میرا خیال میں ہمارے جو میڈیا بھی ماشاءاللہ وہ ہمیشہ سے غلط رنگی دے دیتا ہے اس کے اتنے پڑے لکھے تو یہ لوگ ہیں جسو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بے شک گیارویں نمبر کا بندہ ہو کہ اوپنر ہو میں نے تو یہ کی طرح بولنگ کرانی کہ میں نے آؤٹ کرانا ہے خیال تجھو تو بھائی کوئی ٹیل انڈر بھی آؤٹ رہی ہوا اس میچ کے اندر لیکن پھر بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا شاید تھوڑا سا ہی بھی غلط تھا لیکن پھر بھی تھوڑا سا غلط رنگ دیا جا رہا ہے جیسے کہ اماد کا بھی ایک بیان آیا تھا جس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خوش ہوں رزوان کراچی کنگ سے چلا گیا وہ اسے کوئی بات نہیں ہوگا تو میں نے خود سنا تھا اس کے اندر تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے لیے بہت خوش ہوں کہ وہ کراچی کنگ سے جا کے دوسری ٹیم کے اندر جو بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے اور پی ایسن ٹروفی بھی اس نے جیتی ہے وہ جنرلی کہہ رہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں لیکن اس کو بیان کو اس طرح کراچی کنگ سے بہت خوش ہوں یہ دبا ہوا ہے کراچی کنگ سے بھائل ایسی کوئی گھٹیا ریپورٹنگ ہوتی بہت خان میں پتہ نہیں پتہ نہیں کیا ملتا لوگوں کو اس قسم کی گندی جھوٹی بکواسیں ہفوائے پھر آ کر بھی لیکن پھر بھی میڈیا تو جو بھی کر رہے ہیں جو کراچی کنگ کے پلیئرز ہیں وہ بھی کچھ اس کو خاص کانٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے بھی حرکتیں کی ملک کی بھی ٹویٹ آئے میں ہیں اور محمد آمر تو ویسے بھی جو اس نے اور بھی بڑی باتیں کی ہیں جو کہ بڑی عجیب قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی کچھ خاص کانٹریبیوٹ تو نہیں کر رہے الٹا کیس اور بگاڑ رہے ہیں اس وقت پورا جمعرہ میں پاکستان ہے وہ اسی ٹیم میں نہیں پتہ کہ کراچی کی ٹیم کی کس کی ٹیم ہے لیکن اس ٹیم میں جو یہ لوگ ہیں ان سے سخار چڑی بھی ہے اور کراچی کنگز جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا پی آر کے اوپر بھی کوئی کام کر لیں مطلب کوئی اپنی ٹیم کا آپ کا برینڈ ہے کوئی امی جو کہ خراب ہو رہا ہے میرا دوسرا گھر جو ہے وہ کراچی یہ میں کراچی میں بیٹھا ہوتا ہوں ہر وقت مجھے برا لگ رہا ہے ان تو کراچی والوں کے پر دوگ ہو رہا بیچار ہے جو بتانی کس دل سے جو ہے محمد آمر اور ان سب کو کر رہے ہوں گے جو بڑے شوق سے کر رہے ہوں گے جن کو بابرشاہ پر ایسی بری لگتے ہوں گے لیکن مجھورٹی جن لوگوں کو میں جانتا ہوں ان کو بھی غصہ ہی چڑھا ہے اب ان کو سپورٹ بھی کرنا پڑ رہے ہیں ان کو کہہ رہے جیت بھی رہا ہے جو بھی وہ میچ اچھا تھا بڑی ہی اچھی فائٹ بائک کر لی وچھ اگر بڑی تنگ ادر ویس بری طرح ہارے ہوتے تو پھر بہت زدہ ترولنگ شروع ہو جاتی اور سین جو ہے وہ گندہ ہو جانا تھا خید یہاں پہ میں ایک سپیشل منشن کرنا چاہوں گا پشاوز ظلمی کی جو کٹ ہے کوئی بیترین خوبصورت سپیشلی جو اوے والی تھی جو کہ بلاک کلر کے اندر ہے بہت ہی خوبصورت ہے بلاک کلر کے اندر ہے جو میں اکثر بات کیا کرتا تھا کہ یار کمپنیز کو جو نا بھی ہواوے بھی ہے میں ہمیں ٹی سیل بھی تھا سارے کے سارے جنروں نے مونو ٹون کر کے جو ہے وہ اسی طرح کردی سے جو کہ کٹ کے ساتھ جا رہے تھے ایم جی کا اور مکڈاللز کا میں دیکھ رہا تھا کہ لال ہے کم از کم وہ تھوڑا سا بیلنس تو ہو رہا ہے کہ چلو دونوں طرف لال ہو گیا باکی سب جو یہ کی طرح ہے لیکن باکی ٹیمز کو بھی اسی طرح کرنا چاہی ہمارے ماشا اللہ کراچی کی جو کٹ ہے وہ ہارپک کی بوتل بنی ہوئی ہے اور زیادہ رنگ کوئی رنگ رہا گیا تو وہ بھی اس کو پر لگا دو ہر کسی کا اپنی پسند کا اپنی رنگ کا جو ہے لوگو بھی لگا ہوتے اوپر سے بیسی تنی رنگین قسم کی کٹ ہے لیکن پشاور کی کٹ ہے پشاور کی جو مارکٹنگ ٹیم میں جو پشاور کی بریننگ ہوتی پشاور ظلمی کی بہترین یار مطلب چروہ پہلے دن سے میرا خاند میں ایک ریکومنٹ ہی پتہ نہیں کونسی اپیسوڈ ہوگی تب سے میں لگا ہوں گے سب سے بیترین کو بریننگ کر رہے ہیں تو پشاور ظلمی والے کرتے ہیں ان کے گانے وہ ہمیشہ گرنگ ہر چیز میں اسی بہترین خوش تھا میں نے بھی پچھلی ویڈیو میں کی ہے کہ کم از کم بابر اس ٹیم کے اندر گیا ہے کم بابر کو کوئی اچھی بریننگ تو نصیب ہو جائے گی لیکن ڈبل تھمز آپ یار بہت ہی بیترین ہمیشہ جو ہے بلکل آن پوائنٹ ان کی مارکٹنگ ہوتی اور بریننگ ہوتی جیسے کہ حق ہوتا ہے ان پلیئرز کا اور جیسے کہ حق ہوتا ہے ایسی کسی فرینچائز ٹیم کا ہاں مجھے یاد آئے کہ ہائر کے بھی آگے لوگو لگا ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے اسی اس کے اوریجنل کلرز کے اندر نہیں لگا ہے تو بہترین اچھی لگ رہی آپ کٹ کو دیکھ کے آپ کو ویسی آنکھوں کے پر اتنا پلیزنگ ایفیکٹ آتا ہے بہترین قسم کی فارم میں تھا تو وہیں سے وہ فارم لے کیا ہے ایدر اوڈاتے ساتھی جو آؤٹ آف کورس آگیا اور اس نے ہی طرح دید پیل دی ایسے کورس میں جو آیا با تھا بابا رازم جس کی تیاری کر کے یہ گئے تھے اس کو کون سنوں نے آؤٹ کر دیا وہ بھی تب ہی آؤٹ ہو جب اندوے بلکل ہی مارنے والی سین ہو گیا تھا کہ بس مارو اور آؤٹ ہو چھکے ہو یا آؤٹ ہو جو ابھی کھڑے ہونے کی کوئی توکنی بندی تو اس طرح وہ آؤٹ ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پشاور ظلمی جو ہے وہ بڑا ہی اچھا جا رہا تھا میرا خانم میں انہوں نے کوئی بیس ایک رنس کم بنایا ہے دو سو بیس دو سو تیس کم از کم ہونے چاہیے تھے جس کے انہوں کا سٹارٹ یہ تھا تو وہاں پر انہوں نے مار بھی کھئی رنس انہوں نے بنائے ہیں وہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ انڈ میں آکے اس طرح کا فینش نہیں ہوا جس طرح کہ یہ ڈیزرف کرتے تھے دوسری طرح فیلڈنگ اور جس کے سم کی بالنگ بھی ہوئی اتنے ایکسٹرز وغیرہ دی ہیں یہ بھی بہت ہی عجیب سائن ہے کرمینال ہے ہاری ہے تو پھرے یہ کومیڈی بھی ہوئی ہے جو کہ یہ جب میرا ہمیں ملتان کے اندر گئے تھے تو وہاں پر کوئی جو ہٹیل تھا جو ان کو ویلکم کر رہا تھا ان سب لوگوں کو جتنے بھی پینل پر لوگ آئے ہوئے تو ان کے لئے انہوں نے ایک بینر بنا دی اس میں جو مارک بچر ہے جو انگلنڈ کا ایکس کرکٹر ہے وہ بھی گیا واتہ تو اس کی شکل جلدہ بھی تھوڑی یہ جیپ سی بنی بھی اس کی جگہ انہوں نے مارک بوچر جو ہے نا میرا خان میں وہ لگایا واتہ بینر کے اوپر جب آنا پچھلا کہ وہ تو ساؤت ایفریکن ہے یہ تو دوسرا بندہ ہے جو کہ یہاں رہے وہ بندہ نیچے خود کھڑا ہوں کے تصویرے کے چوارے کہ یہ بینر شکل کو کیا ہو گیا اب میں اس پر کیا کومیڈی کر رہی یہ خود ہی کومیڈی نہیں ہے یہ رمانی ملٹ بوٹ صرف کومیڈی چل رہی ہے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں آپ صرف رپورٹ ہی کرنے تو وہی کومیڈی ہوئی ہوتی لیکن یہ واقعی ہو چکا ہے خیر مزہدار ہو گیا پی ایسل جو ہے وہ بہت ہی مزہد مزہد کی بتا دوں کہ اس نے اصل میں یہ دوبارہ سے شادی کی ہے انہی خاتون سے ان کے کہنے کے اوپر دیکھو میرا دوست جنہا دیار مطلب کیا جانو آدمی اس کے پہلے بھی وہ شادی کی تھی میں خواہ میں پرائیوٹ طریقے سے ہوئی تھی تو ابھی وہ لوگ جو ہیں چونکہ ہماری بھاوی جو ہیں وہ کرسچن ہیں تو ابھی شاید میں خواہ میں کرسچن طریقے سے ایک سریمنی منانا چاہ رہے تھے تو انہی دوبارہ سے شادی کی اور وہ بھی 14 فب کے اوپر دیکھو تم لوگ سب حرام ریلیشنز کے اندر بزی ہوتے ہونا میرا دوست حلال ریلیشن کے اوپر بھی نکاہ کر رہے ہیں 14 فب کے اوپر اینی تو نہیں وہ فین ہونا اس بندے کا اس کا سوائگ ہی علاگ ہے بائی کا خرشادی ہوگی میرا دوست تم نے مجھے انوائٹ بھی نہیں گئے ٹھیک ہے پاکستانیوں سے تم بھی سے کسیم کی دل میں کھنس لے کے بیٹھے ہوئے نہیں انوائٹ کیا تم نے کوئی نہیں یہ چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی میں بڑا 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 جو ہے نا میں اس قسم کی چیزیں ignore کر لیتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا خیر کچھ میمز بھی ان کے بارے بھی بات کر لیتے ہیں جو کہ اس گیم کے بعد دکھ لیں چیپ فرنچائز کی چیپ سیلیکشن ونویل وی کم آؤٹو فرنچشپ لیکنن ڈیسلیکن کلچر اللہ آلویز ہیلپس بولنگ ٹو بابر اس لائک بولنگ ٹو تیل انڈر محمد آمیر چار آور میں بطالیس رنگ دس کی اکانومی پر یہ اس طرح بات کی نہیں تھی اس طرح رنگ دیا جا رہا ہے میں بھی کوئی فین مین نہیں ہوں اس کا لیکن جو بھی ہو یہ تھوڑا سا زیادہ ہوگی اس طرح نے اس نے کہا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ بابر ہو کے تیل انڈر ہو میں تو اسی طرح بولنگ کر رہا ہوں گا یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ محمد آمیر نے واقعی صرف چلا لیا ہے مجھ امید ہے کہ آج کی اپسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی ایسا ہے تو لائک کی بٹن کو چھولیں اور سبسکرائب بھی کریں جی ہاں ہم نے میچ کو دیکھا تو بہت زبردست تھا اور سچ میں جو کورس میں لکھا ہوا تھا وہ بابا رازم تھا کہ یار یہ بندہ آ رہا ہے کچھ رن مارے گا اس کو گرانا آئے ہمیں وہ تو گرا نہیں اس نے اپنا سکور ٹھیک تھا کیا ہے مطلب سائی بولوں میں اچھے رن مار دی ہیں اس نے لیکن بہترین جو پرپومنس دیئے وہ کولر نے دیئے بھائی پچاس بولوں میں نائنٹی ٹو افسوس اس کی یار سینچری نہیں ہو پائی آؤٹ ہو گیا لیکن ہاں وہ سیچویشن بھی ایسی تھی کہ وہاں پر مارنا ہی مارنا تھا تڑا 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 شورٹ مارنے تھے کیونکہ وہ سیچویشن فیفٹی اور ہنڈرینڈ دیکھنے کی نہیں تھی وہاں تیم کا اسکور ہائی کرنے کی تھی آر لگ رہا تھا کہ اسکور ٹوہنڈرینڈ پلس جائے گا جب لاسٹ میں جا کر تھوڑا سا سلو ہو گیا شورٹ مار رہی تھی جار نہیں رہی تھی بول لیکن جو بھی ہے دو رن سے جیتی لیکن جیت گئی پیش آور ظلمی کو کونگریچولیشن سب سے پہلے باقی پرفارمنس کی بات کرنے تو کراچی کا بہت برا نہیں تھا اچھا پرفارمنس تھا بہت تغریق پارٹنرشپ اماد اور شوئی ملک کی تھی جو ہم نے دیکھی اور آئی تینک یہ دیسی پارٹنرشپ جو ہے جو پاکستان کی ہی پارٹنرشپ ہے پاکستان کے بندوں کی وہ بہت بڑی پارٹنرشپ تھی جان تو لڑائی تھی انہوں نے ایسا نہیں تھا کہ جان نہیں لڑائی تھی ہاں لیکن سیچیویشن ان کے خلاف چل رہی تھی میس فیلڈنگ ہوتی رہتی ہے میس فیلڈنگ کو اگنور کرو باقل آٹ ہوتی ہے ٹیم کا پریشر ہوتا ہے انٹریٹینمنٹ بھرپور تھا کہیں نو بول ہو رہی ہے اس کے بعد ظلمی کی طرف سے ویسے کوششیں بہت ہوئی تھی بہت ایسی حرکتیں ہوئی تھی جہاں پر ہار سکتے تھے اماد کی وہ کہنا میں وہاپ کی نو بول اس کے بعد ڈیریکٹ جو کہتے ہیں نا فری ہٹ پر ڈیریکٹ بول دے دی وہ تھوڑی سی ہی بس بہت قریبی معاملہ تھا دوسری نو بول کا قریبی معاملہ ہو گیا تو ایسی سیچیویشن ان کے فیور میں چلی گئی ورنہ اگر ایسا ہوتا تو وہ دو رن جو تھے وہ ایک آت بول ان کو ایکسٹرہ مل جاتی اور رن بھی ایکسٹرہ مل سکتا تھا تو وہاں قسمت نیر ساتھ دیا ہے بھائی لیکن ظلمی کی برینڈنگ کی بات کریں کٹ کی بات کریں تو واقعی میں یار ان کی جو ڈریس بنائی گئی ہے بہت زبردست لگ رہی ہے یار بہت زبردست پہلے پیلی ہوا کر دی تھی یلو ایش ہوتی تھی لیکن وہ بھی اچھی لگتی تھی اب انہوں نے پوری بلیک کر دی ہے اس میں شیڈز ڈال دی ہیں اس کے اوپر گولڈن مجھے یاد آرہائے کہ کولکاتا نائٹ رائیڈرز جو ہے پی ایس ایل آئی پی ایل میں اس کی کچھ کچھ ایسی کٹ ہوا کر دی تھی جو کہ بہت زبردست لگتی تھی بلیک کٹ تو ہمیشہ اچھی لگتی ہے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو آپ نے انجوائی کیا یا نہیں ملتے ہیں پہ نیکس ویڈیو پہ سبسکرائب کر بیل آئیگن پریس کر لیں بائی بائی سائنیم آف